وزیراعظم شہباز شریف سے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے پر بات چیت ملاقات میں بجٹ پنجاب اور وفاق سے متعلق خدشات پر بھی گفتگو پیپلز پارٹی کے وفت میں چیرمن سینٹ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، خوشید شاہ، نویت قمر اور شیری رحمان شامل موجودہ حکومت کا بجٹ ایک غیر قانونی دستاویز ہے یہ بجٹ عوام کے ساتھ چوری اور معاشی دہشتگردی ہے اپوزیشن لیڈر روما ریوب کا قومی اسمبلی جلاس میں خطاب کہا حکومت ہر آداد و شمار میں دو نمبری کر رہی ہے شہباز شریف خود کو متنازع بنا کر خوش ہوتے ہیں کرپشن کیسز میں ملوث افراد کرپشن کیسے ختم کریں گے؟ بجٹ عوام اور پاکستان کے مستقبل کے خلاف ہے اور وزیر اعلیٰ علیہ امین گنڈاپور کی دھم کی بیکار خیبر پختونخواہ میں بارہ گھنٹے سے زائد کی لوٹ شیڈنگ جاری پشاور سمیت مختلف علاقوں میں لوٹ شیڈنگ کا دورانیہ اٹھارہ سے بیس گھنٹے تک جا پہنچا فیسکو حکام کی لوٹ شیڈنگ کا دورانیہ بارہ گھنٹے تک کم کرنے سے معذرت ترجمان بابا گریڈ سٹیشن میں گھس کر زبردستی چار فیڈرز کی بجلی بحال کرا دی ترجمان پیسکو کی مطابق مظاہرین نے ایم پی اے فضل الہی کے کہنے پر زبردستی بجلی بحال کرائی